اسرائیل پر حماس کا حملہ ہوا ہے حماس نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ دا گئے ہیں اسرائیل نے کئی راکٹ کو ہوا میں ہی مار گرایا ہے اس کے علاوہ ایک اور اور دوسری بڑی ایکسپلوزف خبر یہ کہ لیبنان بورڈر سے بھی اسرائیل پر حملہ ہوا ہے حزباللہ نے اسرائیل پر نو راکٹ دا گئے ہیں حزباللہ نے پانچ اینٹی ٹانک گائیڈڈ مسائلیں بھی دا گئی ہیں اس کے علاوہ تیسری ایکسپلوزیف بریکنگ نیوز یہ کہ اسرائیل نے حماس اور حزباللہ سے بدلہ لیا ہے غازہ پر حماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی گئی ہے لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا ہے تو اسرائیل ایک ساتھ کئی مورچوں پر جنگ لڑ رہا ہے لیکن اصلی جنگ اب شروع ہونے والی ہے یہ سرنگ یدھ ہے جو حماس کے ورد غازہ میں شروع ہونے جا رہا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اسرائیل کے دس ہزار سینک سیکڑو ٹانک کے ساتھ غازہ کی ان سرنگوں میں گھسنے والے ہیں جس میں حماس کے کمانڈر اور لڑاکے موجود ہیں غازہ کی پتلی اور سنکری گلیوں میں اندھیری اور ابھیدے سرنگوں میں بہت بڑا رکت پاتھ ہونے جا رہا ہے یہ رکت پاتھ آدھی رات کو شروع ہوگا پھر کیا ہوگا اس کا جواب ہماری پہلی ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو رپورٹ میں دیکھئے ہوا سے بارودی وجرپات ہو رہا ہے سمندر سے تباہی کی سنامی آ رہی ہے اب زمین پر حماس کے ورد سرنگ یدھ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس طرح سے آدھی رات کو غازہ کی دھرتی پر سب سے بڑا رکت پاتھ آرمد ہو جائے گا گراؤنڈ آپریشن کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اسرائیل کی سنا کسی بھی وقت گازہ پٹی میں گھر سکتی ہے نیتنیاہو کے آدیش کا انتظار ہو رہا ہے اورڈر آتے ہی گازہ کی دھرتی پر سرنگ یدھ شروع ہو جائے گا گازہ بورڈر پر دس ہزار سے زیادہ ازرائیلی سینک کیمپ کر رہے ہیں سینکڑو ٹینک اور راکٹ لانچر گرشنے کو تیار ہے بس اس آدیش کا انتظار ہے آدیش ملتے ہی دس ہزار ازرائیلی سینک سینکڑو ٹینک کے ساتھ گازہ میں اب تک کی سب سے بڑی زمینی لڑائی شروع کر دیں گے سپیشل فورسز کی ٹیم اس سمیب گازہ کی ان علاقوں میں گھس رہی ہے اور ہم اس ٹیم کے ساتھ موجود ہیں یعنی سپیشل فورسز کی ٹیم کے ساتھ اس سمیب ٹی وی نائن بھارت پرش موجود ہے اور لگاتار آپ کو ریپورٹ کر کر یہاں سے دکھا رہاں مہتپون آپ جانئے کہ آپ اگر ان کے ہاتھ میں رائیفلز دیکھیں آپ کے ایک بار نائٹ ویجن کیامراز دیکھیں ان کے پاس جو ان کے ایکیپمنٹ ہے وہ دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دن رات کیسے آپریشن چلانے کے لیے قابل ہیں یعنی یہ وہ آپریشن ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے اربن وارفیر میں اربن وارفیر کے اندر بہت ضروری ہوتے ہیں اور اب ہی اس ٹیم کے ساتھ ہم موجود ہیں اگر آپ دیکھیں یہ کمان سنٹرک سے بلکل کنٹرول رہیں گے یعنی جب یہ ان آپریشنل ایریاز میں ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے پل پل کی جانکاری کہ آخر کار اس سمیں کیا موجودگی ہے اسرائیلی سینہ کے سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن آدھی رات کو شروع ہوگا 2006 کے بعد یہ اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی زمینی جنگ ہوگی حماس کا نام و نشان مٹانے کے لیے جل، دھل اور نب سے پرہار کرنے کی رنیتی بنائی گئی ہے اسرائیلی سینہ سرنگ اور بنکر میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو کھوچ کھوچ کر موت باٹنے کے مشن پر نکلنے والی ہے اسرائیلی سینہ اربن وارفیر یعنی رہائشی علاقوں میں جنگ لڑنے میں ماہر ہے باوجود اس کے اندھیری سرنگ اور ابھیدی بنکر میں حماس سے یدھ لڑنا آسان نہیں ہوگا یہ بات اسرائیلی سینہ بھی جانتی ہے اسی لیے گراؤنڈ آپریشن کے لیے فل پروف تیاری کی گئی ہے تاکہ اسرائیلی سینہ کو کم سے کم نقصان ہو اور حماس کا پوری طرح سے کام تمام کیا جا سکے موسیقی موسیقی